السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن تابعیز یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دشمن سے نجات دلانے کا بہت ہی پاورفل اور کراماتی وظیفہ بتانے والے ہیں آپ کا دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے آپ کو کسی بھی چیز میں آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے وہ آپ کے پیچھے لگ گیا ہے آپ لوگ پریشان ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیجئے دشمن آپ کی زندگی سے چلا جائے گا آپ کو پریشان کرنا بند کر دے گا اور دشمن سے بدلہ لینے کا بہت ہی پاورفل اور کراماتی عمل ہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس میں ٹانگ اڑاتا ہے تو آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں وہ آپ کی زندگی سے دور چلے جائے گا کبھی بھی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ پورے وشواز کے ساتھ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے دشمن سے نجات پانے کا اور دشمن سے جیت فتح حاصل کرنے کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے تو اس کو کرنا کس طریقے سے ہوگا سب کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی پہلے دل سے لائک کریں اور کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں تصور آپ لوگ اپنے دل میں رکھیں گے دماغ میں رکھیں گے یعنی اس کو من میں آپ لوگ کو یاد کر لینا ہے اس کے بعد اس کو پورے دن میں آپ لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وقت کی کوئی پاوندی نہیں ہے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں یعنی جب آپ لوگ فری ہوں ویڈیو دیکھنے کے طرح بعد بھی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن سے اس کو شروع کر سکتے ہیں اس میں دن کی بھی کوئی پاوندی نہیں ہے ایک نام کا بہت ہی پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کا تصور رکھ کر آپ لوگ اس نام کو تیس بار پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے گا وہ دشمن آپ کے کسی بھی کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا تو وہ نام کون سا ہے جو آپ لوگ کو پڑھنا ہے میں ہندی میں آپ لوگ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کی سکرین پر دکھائی جاری ہے اس درود پاک کو تین بار پڑھیں اس کے بعد یہ آپ لوگ کو ایک نام پڑھنا ہے میں بڑا بڑا ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو یا قاب دو یہ لکھا یا قاب دو یا قاب دو یا قاب دو اس طریقے سے اس کو تیس بار صرف بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے اور پاورفل بہت ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں پھر پڑھیں یا قاب دو یا قاب دو یا قاب دو اس طریقے سے تیس بار پڑھیں اس کے بعد آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا وظیفہ آپ لوگ کرنا یہاں پر آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا جس کا تصور رکھ کر آپ لوگ اس کو کریں گے تو سمجھ لیجئے وہ دشمن آپ کی زندگی سے چلا جائے گا آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا کسی بھی چیز میں آپ کے ٹانگ نہیں اڑائے گا آپ کی زندگی سے بہت دور چلے جائے گا اور جو ہے وہ اسے آپ سے ڈر لگنے لگے گا کہ وہ آپ کی آپ کے گھڑ کی طرف تک نہیں دیکھے گا اگر آپ لوگ اس وظیفہ کو کر لیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ پورے وشباز کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں جائز مقصد کے لیے اس کا آپ لوگ استعمال کریں اور اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ میں اس وظیفہ کو اپنے دشمن سے نجات پانے کے لیے کر رہا ہوں میرا دشمن مجھے پریشان نہ کرے تو اس کے لیے آپ لوگ دعا کریں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ لوگ اس وظیفہ کو بھی کریں اور دعا بھی مانگیں تو آپ کا کام بن جائے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا اس وظیفہ کو پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ کر سکتے ہیں اس میں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے کہ آپ لوگ کو اس کو ساتھ دن کرنا ہے آپ لوگ اس کو چند دن لگتار کر کے دیکھیں یا جب آپ لوگ کو اس کی ضرورت پڑے اس وقت آپ لوگ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس وظیفہ کا آپ لوگ استعمال کریں پاک صاف حالت میں نہا دو کر اس وظیفہ کو آپ لوگ کریں ٹھیک ہے اور اکیلے میں بیٹھ کر اس وظیفہ کو کریں وظیفہ کرتے وقت کسی سے بھی آپ لوگ بیچ میں باتچیت نہ کریں ٹھیک ہے اس بات کا خیال لکھیں کسی سے بھی باتچیت نہ کریں اکیلے میں بیٹھ کر اس وظیفہ کو کریں اور جو ہے من میں اس وظیفہ کو کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ زور زور سے پڑھیں یا قابدو یا قابدو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے من میں آپ لوگ پڑھنے تیس بار اور جس کا تصور رکھ کر کریں گے وہ سمجھ لیجیے وہ دشمن آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں آپ کا تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں سب آگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری گئی ہے بہت آسان وظیفہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے گھر پہ بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفہ کو کر لیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پر بیٹھے بیٹھے آپ کا سارا کام ہو جائے گا تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں دھیان سے آمین ضرور لکھیں اور کومنٹ باکس میں سے کسی کا بھی نمبر نہ لیں کوئی بھی باوہ لڑکی کومنٹ کرتا ہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا تو کسی کو بھی پیسے دے کر کام نہ کرائیں سب لوگ فرود ہیں آپ کا پیسہ کھا جائیں گے تو ہوشیار رہیں تو چلیے دوستو میں ملوں گا آپ سے ایک اور پاورفل ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے